جی سامین آج کی ویڈیو جو ہے وہ جرمنی میں گاڑی جو چلانی ہوتی ہے پریکٹیکلی جو آپ گاڑی چلاتے ہیں اس کے بارے میں ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت خاص ویڈیو ہے اس کو اند تک دیکھیں گا چھوٹی سی شارڈ ویڈیو ہے یہ ویڈیو بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کال کے اوپر اپنے ایکسپیرنس سے جو ہے نا وہ ایکسپیرنس اپنا بتاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسے ہوا ہے کو کہتا ہے چالیس گھنٹے لگائیں ابھی تک ٹائم نہیں ملا نہیں لے کے دے رہا جو لے رہا ہے کسی نے بیس پچیس لگا آتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں وہ آپ کو ضروری کچھ چیزیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ کو میں پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی اپنا سکول آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے فیرشین کرنا ہے تو ہمیشہ اس سکول میں ایڈمیشن لے اپنے سروننگ میں جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں فیملی میبر دو سباب ان سے بھی پوچھ دیا کریں کہاں سے کس نے کیا ہوا ہے کس کا کس سکول میں اچھا ایکسپیرنس رہا ہے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اب اگلی بات آ جاتی ہے جب آپ گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے بارہ جو مس گھنٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے ضرور لگانے ہوتے ہیں آپ نے چلانا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں زونڈا فارڈ ہوتے ہیں آپ نے آوٹو بان پہ جاننا ہوتا ہے رات کو گاڑی چلانی ہے یعنی کہ وہ اس میں بارہ گھنٹے ضرور ہوتے ہیں اب یہاں پہ کنفیئن یہی پیدا ہوتی ہے کہ ایسے بھی ایکسپیرنس ہوئے ہیں کچھ سٹوڈنٹ کے ساتھ کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے اور بارہ گھنٹے چودہ ہوئے ہیں تو انہ نے لیرے کہا کہ ہماری جو ہے وہ اپائنمنٹ وہ بک کرے تو لیرے نے آگے سے انہیں کہا دیا کہ بھائی آپ کی اپائنمنٹ وہ کیا کنی ابھی تو آپ کے بارہ موس گھنٹے نہیں ہوئے تو اس نے کہا یہ والے جو بارہ چودہ گھنٹے تھے تو اس نے کہا بھائی یہ تو وہ ہے جو میں بھی آپ کو چلانا سکھا رہا ہوں اب بارہ چودہ وہ لگیں اب بارہ چودہ بارہ وہ موس لگائے گا تو آپ کے وہ ڈیفنیٹی چھبیس گھنٹے ہو جائیں گے تو آپ نہ لگا سکتے ہیں اگر وہ پچاس یورو بھی لیتا ہے نارمل گھنٹے کے تو سوچ لیں پھر وہ بات کہاں پہ چلی جاتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں سٹوڈنٹ سے کہ بھائی جو لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے دو گھنٹے یا چار گھنٹے پہلے جو ہیں وہ آپ کی اس لیے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ فوراں نہیں آپ کو وہ آوٹو بان پہ لے جاتا ہے یہاں ایسے زون میں سو والے کلیر وے روڈ پہ اگر وہ آپ کو دو گھنٹے یا چار مطلب دو تین دن لگاتا ہے ٹھیک ہے وہ چیک کرتا ہے جب آپ کو وہ تو بھائی ایک دو دن میں چیک ہو جاتا ہے بندے کو گیر لگانا صحیح آتا ہے بندہ صحیح گاڑی چلا رہا ہے بریک صحیح لگا رہا ہے اس کے بعد اسے بات کریں بھائی مجھے آپ میرے موس بارہ گھنٹے لگوا ہو اور جب وہ لگا لیتا ہے تو مزید اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لگائے ادروائز آپ اسے کہوں میرا اپائنٹمنٹ لائی کریں اور آپ کو پتا نہ چاہیے جو لہرہ ہوتا ہے کوئی بھی ہو پیسے کس کو پیارے نہیں ہوتے تو لہرے جو ہوتے ہیں وہ میشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری تیاری نہیں ہے ابھی نہ لو تمہارے پیسے زائے ہوں گے یہ ہے وہ ہے تو بھائی جہاں پہ وہ دو گھنٹے آپ کو لگوار ہے اور روز آپ سے سو یورو لے رہے تو آپ کو بھائی میں نے ٹیس دینا ہے ہونے تو میرا دو ڈائیسو زائے ہوتا ہے کیونکہ اس میں تو پھر بھی آپ کے پاس جانس ہوتا ہے کہ آپ کیا بتا فرس ٹیم بھی ہو جائیں اور آپ کو میں ایک بڑی پتے کی بات داتا ہوں لہرے کے ساتھ جب آپ چلاتے ہیں تو اکثر بندے کمپلین کرتے ہیں بے وجہ اور فضول جو ہے وہ بہت افاہ بریک لگا دیتے ہیں گھوسا کرتے ہیں کیا کارے ہو شوڈ اپ لنگ نہیں کیا اشارہ نہیں دیا اور کبھی سٹیرنگ پکڑ لیا بندے کو کنفیوز کیا تو جب آپ پروفہ آپ کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے پھر لہرہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور اکثر میں نے سٹوڈنٹ ایسے دیکھے ہیں لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ بھائی لہرے کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے ہم ہمیشہاں ڈرے ہوتے تھے لیکن جب پروفہ ساتھ بیٹھا ہے اور لہرے نے پھر انٹرفیر نہیں کرنا ہوتا تو پھر ہم نے صحیح گاڑی چلائی ہے اور ہم پاس بھی ہو گیا پہلی تفاہ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں بھائی سکول بدلیں گے پھر ریجیسیشن فیز دیں گے نئی جگہ پہ گاڑی چلانا شروع ہوگی پھر وہ نئے روڈ ہوں گے پھر کنفیر پیدا ہوگی اور دوسرا یہاں پہ مین چیز یہ بھی ہے کہ بھائی پروفہ جو ہوتا ہے وہ جس روڈ کے اوپر لے کے جاتا ہے آپ کے سکول کے لہرے کو ایٹی پرسنٹ پتا ہوتا ہے چلیں میں کہتا ہوں گلیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی جو تھرٹی زون والی یا رائٹ بیفور لیفٹ رول جہاں پلائی ہوتی ہیں وہ چلیں ڈیفرنٹ ہو بھی جائیں لیکن آوٹو بان کون سی ہے کلیر وے روڈ کون سا ہے ٹوپس جب ہم نکلنا ہے جب تو آپ کے لہرے کو پتا ہوتا ہے کہ پروفے نے کہاں پہ لے کے جانے ہیں اب آپ کا یہ بھی کام بنتا ہے اپنے پروفے لہرے سے یہ کہنا کہ بھائی مجھے اس روڈ کے اوپر بھی لے کے جاؤ جہاں پہ پروفہ ٹیسٹ لیتا ہے بہت آپ کو وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور آپ گلتی سے بات جاتے ہیں اب یہ ویڈیو بیسیکلی میں نے بنا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے میرے حال میں اس مہینے میں ان دس پندرہ دنوں میں کوئی بیس پچیس لوگوں کے کالے آ چکی ہیں جو اپنے اپنے ایکسپیرنچ میرے ساتھ شیئر کھا چکے ہیں مجھ سے معلومات وہ لیتے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں یا ہمیں ہیلپ کریں یا اس بارے میں رہنمائی کریں تو میں نے سوچا میں ان کو تو بتا رہا ہوں تو میں ویڈیو بھی اس پر بنا دیتا ہوں تاکہ سارے لوگ جو ہے ہم کو انفرمیشن ملے تو بھائی اس میں میں آپ کو یہی at the end آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ بھائی لہرہ تو کبھی بھی آپ کو نہیں بول کے کہے گا کہ بھائی آپ 100% گاڑی صحیح چلا رہے ہو میں آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اوکے ہے ٹھیک ہے آپ کا میں ٹیسٹ کی پائنٹ میں لیتا ہوں وہ تو بھائی ہمیشہ یہی کہے گا کہ بھائی تم گلتی کر رہے ہو تم شاعرہ نہیں لگا رہے تم یہ نہیں کر رہے تم وہ نہیں کر رہے تو وہ جو گلتیاں وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو چھوٹی گلتیاں انسان سٹارٹ میں تھوڑی بہت ہوتی ہیں اب گلتی تو وہ ہوتی ہے جو میجر ہوتی ہے جہاں پر پیدا چلنے والا بند ہے آپ نے بریک نہیں لگا یہ ریڈ شاعرے کو کراس کیا ہے یا اس طرح کی کچھ مین گلتیاں ہوتی ہیں جہاں پر وہ شورٹا بلنگ تھوڑا لیٹ کیا ہے یا یہ ایسے نہیں کیا وہ نہیں کیا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لائن سے تھوڑی پیچھے بریک لگا لیا ہے ادھر لگانی تھی تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروفہ تو کہتا ہے نارمل ہیں وہ بعض افہ اگنور کر دیتے ہیں کہ بندہ نیا ہے کنفیوز بھی ہویا ہوئے تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں تمام وہ لوگ جو فیروشین کر رہے ہیں پریکٹیکم کر رہے ہیں ان کو بھائی یہی کہوں گا کہ بھائی پروفے کو آپ نے لہرے کو پروفہ اور لہرہ مکس ہو جاتا ہے لہرے کو آپ نے فورس کرنا ہے اپنا جو آپ کا ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہے کہ بھائی میں نے ٹیسٹ دینا ہے مجھے نہیں آتی ٹھیک ہے مجھے فیل ہونے دو میں نے ٹیسٹ دینا ہے اب جہاں پہ آپ اس کو اتنے پیسے دے کے زائیں کار رہے ہو تو بھائی آپ ایک دفعہ کلیئر ہو لیکن یہ اس کا مقصر نہیں ہے پچھیس تیس گھٹے لگا تو آپ کا ہزار پندہ سو جو رو جائے ہو جائے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اور آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے پریکٹیکم جو ہے اس کو گاڑی چنانے کو جلدی سے جلدی کلیئر کریں گے اور یہ جو پروف والا معاملہ ہے لہروں والا یہ چیزیں جو ہے ہر بندہ اس جنجال میں فسا ہوتا ہے بھائی ہمیں جو لہرہ ملاو ہے ڈرائیور انسٹرکٹر ملاو ہے وہ بڑا ہی فضول قسم کا بندہ ہے گسہ کرتا ہے تو بھائی گسہ وہ اس لیے کرتے ہیں اور وہ اس لیے آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں آپ کنفیوز ہوں گے تو بھائی آپ گلتیاں کریں گے گلتیاں کریں گے تو آپ کے گھنٹے لگیں گے اور گھنٹے جب لگیں گے تو بھائی ان کو پیسے آئیں گے اور وہ مجھے کریں گے تو اس لیے بھائی گھنٹے وضول لگانے سے بچیں اور ایک تو گاڑی صحیح چلائیں کوشش کریں شوٹی شوٹی گلتیاں نہ کریں اور دوسرا آپ نے لیرے کو ڈرائیور انسٹرکٹر کو فورس کریں کہ بھائی میں نے ٹیسٹ دینا ہے مجھے گلتیاں جتنی میری ہیں مجھے فیل ہونے دو مجھے ایک دفعہ ٹیسٹ دینے دو تو امید کرتا ہوں آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو فائدہ پنچائے گی اپنے ہوسٹ ملک منصورہ میں کوئی جازت دیجئے جاتے جاتے سب دیکھنے والوں جو ابھی تک میری ویڈیو انٹ تک دیکھ رہے ہیں بھائی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور سال لگے گھنٹی کے ویڈیو کو لائک اور شیئر جو ہے وہ ضرور کیا کریں کمنٹ بھی کریں اپنی رائے سے گاہ کریں اللہ حافظ